مکعی کو سٹور کرنے کے حوالے سے بہت اہم ویڈیو ہے کیونکہ مکعی کو لمبے عرصے تک کس طرح سے سٹور کیا جاتا ہے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اور مکعی جو کہ مارکٹ میں ریٹ کم ہوتا ہے مکعی مارکٹ میں بہت زیادہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کسان بھی مجبور ہوتا ہے کہ اپنی مکعی کو سیل آؤٹ کر دے لیکن چونکہ اس کو ریٹ نہیں ملتا اس وجہ سے وہ اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ناظرین آپ اگر اپنی مکعی کو مہینہ دو مہینے تین مہینے سٹور کر لیں اور اس کے بعد اگر مارکٹ میں ڈالیں تو آپ کو اچھا ریٹ جو ہے وہ مل جائے گا اور اس طرح کسان جو ہے وہ منافع بھی کما سکے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے صرف آپ سے یہ گزارش ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بائیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے مل جائے تو ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مکعی کو آپ کیسے سٹور کر سکتے ہیں لمبے عرصے تک ناظرین سب سے پہلے تو آپ مکعی کو دونوں طریقوں سے سٹور کر سکتے ہیں آپ چھلی میں چھلی کو بھی سٹور کر سکتے ہیں اور شیلر کرا کے اس کے دانے کو بھی سٹور کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں جو موسچر ہے مکعی کا وہ بلو ففٹین ہونا چاہیے یعنی کہ وہ بارہ تیرہ چودہ اس کے درمیان جو ہے وہ موسچر ہونا چاہیے مکعی کے اندر تو تب آپ مکعی کو سٹور کر سکتے ہیں اچھے لمبے عرصے کے لیے اور یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فارمر حضرات ہیں انہوں نے مکعی کو اس طرح سے چھلی کے اندر تھیلوں میں بھر کے اس کو سٹور کیا ہوا ہے تو تھیلوں میں بھرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تھیلے کا انتخاب کریں یہ جو فیڈ والا تھیلہ ہوتا ہے پتلا تھیلہ جس میں مرگیوں کی فیڈ آتی ہے اس تھیلے میں آپ چھلی کو ڈالیں اور چھلی کو ڈال کر چھلی کی یہ خیال لازمی رکھے گا کہ موسچر جو ہے وہ چھلی کا وہ کم سے کم بارہ اور زیادہ سے زیادہ چودہ اس کے درمیان ہونا چاہیے تو آپ چھلی کو زیادہ سلمبر سے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہوادار جگہ کا انتخاب کیجئے ایک گدام کا انتخاب کیجئے یا ایک کمرے کا یا ایک برامدے کا یا جس جگہ کبھی جہاں پر نمی نہ ہونے کے برابر ہو نمی ہوئی نہ اس کے اردگرد پانی نہ ہو اور اس کی دیواروں میں نمی نہ ہو خوشک جگہ ہو اور نیچے سے پکا فرش ہو تو وہاں اس جگہ کا آپ انتخاب کریں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس جگہ کے اندر اگر ہو سکے تو آپ ایک سپری کر دیں انسیکٹی سائٹ کا مارکیٹ میں موجود ہیں اس میں سے ایک فار اگزمپل سائپر میتھرین کا آپ سپری کر دیں اور اس جگہ کو اٹھالیس سے بہتر گھنٹے کے لیے مکمل طور پر بنگ کر دیں اور اس کے بعد اس میں پھر چھلی کو سٹور کریں تاکہ جتنے بھی حشرات ہیں وہ اس میں ختم ہو جائیں مر جائیں اس طرح ایک ڈیڑھ ماہ تک آپ کا یہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے ساتھ جب آپ تھیلوں میں اگر چھلی کو سٹور کر رہے ہیں تو جو تھیلے ہیں ان تھیلوں میں جس تھیلوں کی جب تیہ لگائیں گے تو ہر تین چار تھیلوں کے بعد جو گندم والی گولیاں ہوتی ہیں وہ ایک خاکی لفافے میں ڈال کر ایک ریپر میں اس میں دو تین گولیاں جو ہیں وہ ہر تین چار تھیلوں کے بعد آپ رکھیں اس کی تیہ کے اندر تو اس طرح آپ اپنی جو مکعی ہے اس کو تقریباً لمبے عرصے کے لیے تین سے چار ماہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہی دانے کو بھی سٹور کر سکتے ہیں جو شیلر کیا ہوا چھلی سے نکلا ہوا جو دانہ ہوگا اس کو بھی اسی طرح آپ نے سٹور کرنا ہے اور بار بار یہ کہوں گا کہ چھلی کی جو اندر موسچر ہے وہ آئیڈیل تو ہے کہ بارہ ہو تیرہ ہو یا چودہ ہو اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ادروائز فنگس لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور چھلی جو اگر آپ زمین پر ایسے ڈال کر اس کو سٹور کریں گے تو اس میں فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ چھلی کو فیڈ والے تھیلوں میں جو ہے وہ بھر کے پھر اس کو سٹور کریں اگر آپ یوریا خاد والے تھیلے یا دوسرے خاد والے تھیلے استعمال کریں گے تو وہ سرسر نقصان دیں گے آپ کی سٹورج کو تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب کیجئے گا